السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے سبق نمبر ون ون ٹو زیرو اللہ کا پیغام انسانوں کے نام قرآن شریف کی کچھ آیتیں پڑھ کر اس کا ترجبہ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلَا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے نمازیں پڑھی قرآن شریف کی تلاوت کی دعوت کا کام کیا گش کیا خیر خیرات کی مزید بنائی یہ سار وارس اپ پر سبق بھیجا سبق سونا یہ سارا آگئے اچھے کام کے اندر انہوں نے اچھے کام کیے تو ہم ایسے لوگوں کا عجر زائے نہیں کریں گے جو اچھی طرح کام کریں یہ اللہ کا وعدہ ہے آگے اللہ فرماتے ہیں اولئیک لهم جنات عدن تجریم تحتهم الانہار يحلون فيها من اسابر من ذہب ويلبسون ثیابا خضرم من سندس وستبرق متکئین فيها علی الارائک نعم الثواب وحسونت مرتفقا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ان کو وہاں سونے کے کنگن پہنائیں جائیں گے اور وہ اونچی اونچی مسندوں پر تکیا لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوں گے کتنا بہترین عجر ہے اور کئیسی حسین آرام گاہ ہے یہ قرآن کا ترجمہ میں نے کر لیا ہمارے ریاض القرآن کا ترجمہ نہیں کہ میں نے عرض کر دی اس لئے اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ات ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے ہم ایسے لوگوں کا عجر زائے نہیں کریں گے سبحان تیری قدرت اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ بھی کام تو ہم سے لے رہا ہے ہماری نمازیں جو کچھ بھی ہے اے اللہ تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما اور اللہ اس کا عجر تو ہمیں دنیا میں بھی دے مرنے کے بعد بھی دے اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيْكَ لَهِ میری نمازیں میری قربانیاں میری عبادتیں میرا جینا میرا مرنا یہ سارا کے سارا اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اللہ جو سارے جہانوں کا رب ہے یہ اقرار کرو اس لیے یہ قرآن شریف کا میں معمولی معمولی کچھ چیز مختصر مختصر آیتوں کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اس لیے میری درخواست ہے کہ قرآن شریف بھی پڑھیں اور قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھیں تھوڑا تھوڑا ایک ایک صفحہ ایک ایک صفحہ ایک ایک صفحہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ قرآن سے بہت قرم ہو جاوے گا انشاءاللہ اس لیے جب بھی قرآن کا میں ترجمہ بتاؤں گا تو شروع میں کہہ دوں گا اللہ کا پیغام انسانوں کے نام سمجھ لیجئے کہ اس میں قرآن شریف کا کوئی ترجمہ ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اے اللہ ہمیں اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو تیرے قرآن سے جوڑ دے تیرے پورے دین سے جوڑ دے اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کے لئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین